بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ویلوگز آج کا ویلوگ ہم بنا رہے ہیں جی کہ ایک تو یورو پاس ریزیوم اور کور لیٹر کیسے بنایا جائے گا اکثر لوگوں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر وہ ریزیوم بنا لیتے ہیں تو کور لیٹر نہیں بناتے کور لیٹر بنتا ہے کیسے بنتا ہے اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میکسیم مطلب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے سٹینڈرز کے مطابق وہ کیسے آن لائن تیار کیا جائے گا without paying any charges to anyone free of cost on your system سیکنڈلی آج ہم ڈسکس کریں گے لیکزنبرگ کے مطلق کہ لیکزنبرگ میں کون کون سی اس وقت جابز ہیں کیسا کنٹری ہے کہاں پہ ہے اور جاب اپرچنیٹیز کیا کیا ہیں کیسے اپلائی کیا جائے گا وہ سارا آج میں انشاءاللہ آپ کو اس ریزیو مطلب آن سکرین آپ کو go through کرواؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی جی تو یہ ہماری سکرین آگئی اب آج ہم تھوڑا آن سکرین آپ کو یہ go through کرواتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک ویب سائٹ آپ لکھ لیں یورو یوروپا ڈاٹ ای یو یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی ریزیوم میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بنائی یہ تاکہ میں go through ہو سکوں کیس میں کوئی problem یا hurdle تو نہیں آتی تو وہ اس کے بارے میں یہ دیکھیں جی اب یہ ایک cover letter یہ میں نے تیار کیا اور یہاں پہ مطلب اس میں میں نے اپنا ایک just introduction دیا کہ جو مطلب میرے ابھی تک کے experiences ہیں 15 years میں وہ سارے مطلب یہاں پہ میں نے ایک cover letter میں concordinate کر کے لگا دیئے تاکہ مطلب جو بھی اگر میرا cover letter پڑتا ہے تو اس کو پتا چل سکے گی یا یہ بندہ کس field سے related ہے اور کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کا expertise کیا ہے سب کچھ اٹسٹر اٹسٹر ہے تو یہ وہ ساری چیزیں مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بنا جاتا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس پہ کہ یورپاس پہ آپ جائیں گے یورپاس یا یہ مطلب یورپین یونین کے نام سے ہے اس کو leave page ابھی کرتے ہیں تو start کرتے ہیں کیا کرنا ہوگا اس میں کوئی registration کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو create create your free یورپاس profile پہ click کریں گے آپ اور جیسے اس پہ click کریں گے آپ کے پاس مطلب ایک portal open ہوگا اور یہاں پہ کیا کریں گے ابھی آپ register کرنا ہے یا continue as a guest کرنا ہے آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ register کر لیتے ہیں تو next time آپ اپنی جو یورپاس سی وی resume جو کچھ بھی آئی آن لائن store ہوگا آپ اس میں editing کر سکتے ہیں اگر آپ نے one time لینی ہے مطلب مثال کے طور پہ ابھی اب مجھے پتا ہے جو میرا data ہے تو میں نے ایک دفعہ بنانی ہے مجھے بار بار یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں تو آپ as a guest click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ definitely آپ نے یورپاس سی وی تو already پہلے نہیں بنائی first time بنا رہا ہے تو یہاں جو ہے نا اس میں ساری چیزیں آپ نے enter کرنی ہے یہ simple سا ایک procedure ہے اس کا میں نے جو طریقہ کار کیا وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس میری resume میں نے already بنائی تھی جی یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ میری resume تھی last time جو میں نے مطلب ایک مطلب simple development کی تھی تو اس میں about me میرا جو ہے یہ cover letter میں چلا گیا کچھ words اس میں میں ایڈ کی اور اس کو اٹھا کے just copy pasting کرنا ہے آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں مطلب کوئی نئی چیزیں edit کریں کیونکہ آپ کی اپنی resume ہے آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سا data already یہاں پہ پڑا ہے اس میں company names each and everything سب کچھ آکے تو جی آپ اس کا data ڈالیں گے یہاں پہ جب آپ اپنا data ڈالتے جائیں گے تو next پہ click کریں گے جب next پہ click کریں گے تو یہ skip all steps آپ کر کے مطلب یہ ہے کہ وہ end پہ جائیں گے تو آپ کو ساری وہ details مل جائیں گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں مطلب اپنا resume ہے یا cover letter ہے جو بھی آپ بنانا ہے وہ آپ اپنا download کر سکتے ہیں یہی سے آپ کو directly download کرنے کا option بھی مل جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پہ download میں جاؤں تو میرے پاس یہ دونوں download ہوئے ہیں first of all یہ system and network admin pdf کے نام سے میں نے جو download کیا ہے یہ میرا cover letter ہے اور یہ cover letter کا color scheme themes each and everything انہوں نے مجھ سے لے کے اور اس کے بعد اس کو automatically اس طریقے سے design کر کے انہوں نے دے دیا یہ cover letter آ گیا اس کے بعد میری second یوں file ہے وہ resume کی تھی وہ میں نے اس کو convert کیا جو پہلے میں resume بتا چکا ہوں مثال کے طور پہ اس resume سے میں نے اس resume سے convert کیا ہے اس میں یہ اور پاس اوپر لکھا آ گیا اس طرح پر ان کا اپنا لکھا ہے doesn't matter we don't have any concern with that تو ہمارا simply یہاں پہ یہ مطلب resume بن گئی about me آ گیا works experience آ گیا جو بھی آپ مطلب direct مطلب جتنے بھی work experiences ہیں یہ میرے چار پانچ companies کے جتنے بھی تھے پچھلے وہ سارے اس میں آ گئے اور اس کے بعد simple سا ایک میرا ایک resume تیار ہو گیا اور یہ میری ساری personal contact information ساری آ گئی تو اس طریقے سے آپ اپنی resume بھی بنائیں گے اور cover letter بھی یہ دونوں الیدہ الیدہ بنانے ضروری ہیں آپ ان کو بنائیں گے then ہی آپ مطلب کہیں بھی یورپ میں اگر apply کرتے ہیں ان کے بھی آپ پہ تو definitely آپ کے acceptance کے chances بہت زیادہ ہیں اس میں اب آ جاتے ہیں جی دوسرا کے لیکزنبرگ میں جو ہے ہم نے apply کیسے کرنا ہے اچھا یہ ہے لیکزنبرگ کے ایک website ہے work-in-lexemberg.lu یہ میں آپ کو اس کا لنک description میں انچالا دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی directly open کر سکتے ہیں یورپ آس کا بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا تو یہ مطلب دونوں websites آپ کے لیے mandatory ہیں آج کے دن کے لیے ہم نے ان websites کے go through ہونا ہے first of all جس پہ میں نے resume اور cover letter بنایا وہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں اس میں work experience ہے education and training ہے personal skills ہیں each and everything آپ اپنی یہاں پہ لگا کے اس کو clear کر سکتے ہیں اچھا اب آ جائیں آپ registration پہ تو registration یہاں پہ یہ ہے جی work in lexemberg کے نام سے ہم نے یہاں پہ اپنی registration کرنی ہے جی سوری تو ویڈیو کٹ کرنی پڑ گئی تو تھوڑی سی آچھا لیگزمبرگ کی website پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو guide کر دوں کہ لیگزمبرگ country کونس ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو first time اس کا نام سمجھ رہے ہوں گے یہ یورپین یونین کا country ہے کافی چھوٹا ہے لیکن one of the most richest countries in the world یہ country ہے بہت ہی civilized country بہت over developed ہے مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ transportation بھی free of cost ہے جو trams ہو کہہ رہا ہے وہاں پہ بھی مطلب آپ اگر travel کرتے ہیں تو free of cost ہوتی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی economy کتنی stabilized ہوگی لیکنبرگ چھوٹا سا country یہ اتنا بڑا نہیں ہے یورپین یونین کا حصہ ہے اور اس country میں جو jobs ہیں آج کل بہت زیادہ آئی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ definitely after pandemic جتنا بھی لوگ تھے وہ mostly مطلب shift ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سب سے زیادہ effect ہوا تھا تو وہاں سے بہت سے لوگ back weight کر گئے with their families now rehabilitation process start ہوا ہے جیسے یہ start ہوا ہے تو بہت سے لوگ وہاں پہ ابھی ان کو required ہیں مطلب skilled persons کون کون سے sectors میں ہم jobs apply کر سکتے ہیں جی پہلا سیکٹر ہے IT جو کہ مطلب میرا related ہے میں اس لیے پہلے کہوں گا اس کو اس کے بعد cameras ہے اس کے بعد آپ کا آ جائیں تو business development ہے banking sector ہے اور healthcare ہے یہ جو اور construction بھی ہے مطلب no doubt کہ اس میں بھی بہت زیادہ کام ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لیکزنبرگ میں جب ہم apply کرتے ہیں تو jobs کی وہاں پہ wages کیا ہیں مطلب ہر بندہ جب apply کرتا ہے تو دو چیزوں کا ہمیں concern ہوتا ہے ہم کسی بھی country میں جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں job کرتا ہوں تو ایک تو job کی availability کتنی آسان ہے یا مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے minimum wages اگر ملیں تو بھی وہ کتنی ہوں گی اور میرے living expenses کتنی ہوں گے وہاں پہ تو اس کے بارے میں تھوڑی چی جو overview ہے جو میں نے research کیا ہے کچھ دوستوں سے مشروع بھی کیا تو اس کے مطابق میں آپ کو ابھی یہ وہ بتا دیتا ہوں تو لیکزنبرگ جو country ہے جناب اس کو میں اگر screen پہ بھی ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس کو show بھی کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو map کے اوپر بھی نگذر آ جائے تو سو لیکزنبرگ جو ہے یہ آگری یہ country آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب map پہ آپ کو ساری details مل جائیں گے کہ European Union میں ہے کہاں پہ ہے کون کون سے country کے ساتھ ہیں مطلب attached ہیں اور دوسرا یہ اتنا بڑا country تو نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہماری جو jobs کی ہیں نا basic wages وہ بہت زیادہ high ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک minimal wages پہ بھی بندہ کام کرتا ہے نا تو وہ اس کو تقریباً 1200 سے 2000 یورو تک پر منت اس کی earning ہے جو basic earning ہے اور which is I think quite suitable earning اور وہاں پہ living cost definitely زیادہ کیونکہ over developed country ہے جیسے لنڈن میں آپ چلے جائیں تو لنڈن میں مطلب residence بہت expensive ہے اسی طرح یہاں سے ہے تو تقریباً 400 سے 500 یورو سے start ہوتے ہیں یہاں کے apartments اور onwards مطلب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کے اتنے luxurious مطلب residency آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس حصہ سے آپ کو تھوڑا سا وہ مطلب expensive ہو سکتا ہے cost of living اتنی زیادہ اس sense میں نہیں ہے کہ وہاں پہ جو facilities ہیں اتنی زیادہ نہیں ہے inflation اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی cost round about 1000 یوروز per person آ جاتی ہے اگر وہ independently رہ رہا ہے اگر وہ مطلب combine یا مطلب کسی کے ساتھ مل کے دین چار لوگ رہتے ہیں تو definitely cost جو ہے نا 500 سے 600 یورو تک divide ہو جائے گی تو اس country میں یہ ہے سب سے بڑا ایک اور بڑا اس کا یہاں کا benefit ہے کہ اگر آپ کو یہاں کا work permit مل جاتا تو definitely دو سال کے لیے تو آپ وہاں سے move کرنے والے نہیں اور already آپ کے پاس بہت اچھا point مطلب آہ کیا کہتے ہیں time ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کا exposure وہاں پہ کر سکیں بہت سی companies ہیں وہاں پہ آپ وہاں پہ بھی apply کر سکتے ہیں مطلب آپ یہ چیزیں سب کو پتا ہے کہ loopholes کہاں کہاں ہوتے اور کیسے کیسے ہم نے اپنا کام چلانا تو وہ سارا آپ کو پتا ہے تو یہ تھا تھوڑی سی information Luxembourg کے مطالق بہت خوبصورت country ہے بہت زیادہ مطلب اتنا overcrowded نہیں ہے لیکن rich country ہے تو definitely یہاں پہ wages اور earnings بھی زیادہ ہیں اگر آپ چلے جائیں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں managerial jobs کی طرف تو وہاں پہ جو per annum جو چل رہا ہے وہاں پہ round about 70,000 to 80,000 65,000 to 80,000 euros per annum جو ہے نا وہ مطلب wages یا مطلب salaries ہیں جو کہ وہاں پہ ملتے ہیں which is quite a handsome amount for people like our countries اور مطلب third world countries کے بارے میں یہ وہاں پہ رہا ہوں تو ایک بہت اچھی opportunities ہے تو یہ تھی تھوڑی سی information Luxembourg کے مطالق زیادہ سر نہیں کھاتا آپ کا آپ چلتے ہیں وہاں پہ جی جناب کے ہم نے Luxembourg میں job hunting کیسے کرنی ہے سو یہ website ہے جی work-in-lexemberg.lu یہاں پہ جائیں گے registration کریں گے registration ہم کر دیتے ہیں جی ابھی اپنی email address سے اور اس کے بعد continue کرتے ہیں اور validation information ہے your password must be like this تو ہم اس پہ click کریں گے اور yes okay okay یہ سو یہاں پہ جی ہم password اپنا لگا دیتے ہیں کوئی بھی set کر کے اور میں بھی یہاں پہ جی یہ لگیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو continue کر دیا اس کو save کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا personal system ہے first name is شاہد اور last name is محمود اور phone number prefix آ گیا اس کا جی پاکستان تو پلس nine two prefix آ گیا اور سوری six nine two اس نے کر دیا ہے یہاں پہ to show yourself for the to the company or whoever is just gonna see your profile over there so they should have some kind of knowledge that ہم کہتے ہیں وہ انسان کو hire کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آ گئی select your cv تو یہاں پہ وہ cv ہم نے use کرنے ہیں جو ہم نے یورو پاس پہ بنائی اچھا جی وہ کون سی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں میں نے download کی تھی تو just a second مجھے اس کی detail لے لینے دیں کہ system and network admin pdf ایک ہے اور yes sorry یہ cover letter ہے میرا اس کو change کرتے ہیں تو یہ resume chart 23 کے نام سے یہ میں نے اپنی جو ابھی resume بنائی تھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے add ہونی ہے okay i agree to appear in the job board cv library yes okay education level جو ہے وہ ہمارا ہے bachelor's b3 plus 3 اس کے بعد field of studies training administration secretarial اور i.t اس میں آ جائے گا جی i.t کے بعد آ جاتا ہے یہ click کیا ہم نے اور selected values مطلب جتنے بھی آئیے university of university or training institution مطلب یہ star نہیں ہے تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے work experience جو ہے ہمارا ہے 10 years and more اچھا last current position as a system and network administration okay network admin job sort job sort code جو ہمارا آگیا simple i no یہ کیا چیز ہے بھئی job sort this field is mandatory so ہم نے یہ ہی اس کو copy کرتے ہیں یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایک دفعہ اس کو fill کریں job sort کا بھائی میں نے first time یہ ورڈ سونا تو سوری مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے languages کون کون سی آتی ہیں آپ کو جی سب سے پہلے آپ اپنی mother tongue رکھیں گے mother tongue کی بجائے اپنی national language or do or yeah i think you'll have to select from the drop-down list آہ اکے یہ نیچے آئی ہیں english level اس کا ہے جی میرا تو ہے professional اور nearly native speaker skill میری یہ ہے اوکے جی اس کے بعد آ جاتا ہے type of contract sort ہاں permanent contract ہے fixed term contract ہے اور self-employed freelance ہے ابھی میرا اس وقت جو ہے وہ fixed term contract ہے اس کے بعد work schedule ہے جی میرا full time ہے اس کے بعد سیکٹر جو ہے وہ میرا آئی ٹی پھیرا آ گیا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی driving license میرا کار کا ہے سو اس کو یہاں پہ رہنے دیں national you member state of country treated as such آئیس لینڈ آئیس لینڈ نوروی نو ہم آئی کے نیشنل نہیں ہیں لنک ڈین پروفائل ہے تو سمپل آپ اپنی لنک ڈین پہ جائیں گے یہاں پہ لنک ڈین ابھی ہم اپنا کرتے ہیں اپنا اور یہاں سے ہماری جو پروفائل کا میں نے last time بھی آپ کو بتایا تھا کہ link ڈین پہ کیسے پروفائل create کی جاتی ہے اور اس پروفائل کو آپ نے مطلب publicize کیسے کرنا ہے اور وہاں سے آپ کے لنک ایک generate ہوتا ہے جو کہ میرا یہ دیکھیں یہاں پہ show ہو رہا ہے تو میں یہاں سے یہ لنک اس کو copy کروں گا اور اس کو ہم نے یہاں پہ paste کر دینا registration form پہ جا کے تو یہ ہمارا جی paste ہو گیا اور then you will click on finalize so what is it is there any problem no yeah it is loading set your profile now and complete it later the recruiter of the companies present on the job board will be able to see your data okay so یہاں گیا جی system ہند کر گیا پتہ نہیں یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے okay 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 i am clicking on the finalize so why is it not going to get finalized select one value okay fixed time contract i have already selected okay job sort doesn't matter so so کچھ رہ تو نہیں گیا میرا خیال ہے تو okay last ہے اس کو finalize کرنا ضروری ہے یہاں پہ worked in the sterics in the form is collected by the managers as it is necessary for the administration of your registration on this job board it will also be shared with the recruiters of the companies present on this job board okay doesn't matter so finalize why it is not finalizing come on guy there might be some problem with this so so yes اور اس کے بعد میں نے وہی جو سمپل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کا اپنا سیلیکشن کریں گے اور اس کے بعد آ جائیں آپ field of studies it اس کے بعد آ جائیں آپ نیچے university of training institution اس کی ضرورت نہیں ہے work experience ہمارا 10 years اور مور ہے پھر last current position بھی system and network admin اور اس کے بعد job sort بھی یہی ہے اور اس کے بعد language english ہے english یہ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھ لیں گے professional language skill اور nearly native speak list اس کے بعد آ جاتا ہے جی type of contract sort fixed term contract اور work schedule full time اور اس کے بعد آ جائیں جی sector IT اور اس کے بعد driving license car اس کے بعد آ جائیں جی no i am not the member of any European country اور اس کے بعد LinkedIn کی profile کا لنک جو میں نے last time ابھی آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد ہم click کریں گے finalize پہ یہ دیکھیں جی اب last question آ گیا ہے جو یہاں پہ ہے i have read and accept the terms and conditions of the application تو اس کو ہم نے check کرنا ہے اور اس کے بعد validate کر دینا ہے so on the next page ہمارے پاس آ جائے گا یہ اس کو validation میں تھوڑا time لگ رہا ہے چلیں یہ ہو جی ہو گیا اس کے بعد آ گیا you have a new email you just sent you an email okay جی اب ہم یہاں پہ اپنی email open کرتے ہیں تو یہاں پہ gmail کھولیں گے اپنا اور ساتھ ہم اس کو اب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ confirmation email آیا ہوگا جو ہم یہاں پہ اس کو verify کریں گے اور یہ work in Luxembourg کے نام سے ہمارا آ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو click here کریں گے confirm for the registration so work in Luxembourg میں ہماری confirmation یہاں پہ پیج آ گیا or authentic account activation your account is being activated successfully and now we will login using our credentials we input in the start اور اس کے بعد ہم username اور password لگائیں گے اپنا email اور password اور یہ ہمارا login ہو گیا اسی ہے لیں جی یہاں پہ ہماری profile login ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ simple یہ دیکھیں تو یہ ایک بہت simple سا ایک easy to understand interface ہے یہاں پہ sector لکھیں گے sector میں ہم نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ it select کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ اپنا related ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں تو میں it select کرتا ہوں اس کے بعد contract type permanent fixed term contract اور self-employed ہم تینوں کی یہاں پہ filtration کرتے ہیں contract nature جو ہے وہ part time full time دونوں لگا دیں اس کے بعد educational level جو ہے professional diploma bachelor's back 3 جو ہمارا ہے اور اس کے بعد work experience five to nine years اور ten more years three to five والا بھی چل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس full stack developer administrator base d ڈیونی مطلب french میں لکھا ہوا ہے i don't know expert in documentation management full stack developer اور یہ system administrator کی job جی آگئی ہے permanent contract European dynamics Luxembourg میں اس پہ click کرتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ہر چیز یہاں پہ مل جائے گی کہ five years of professional experience تو definitely we have that one اس کے بعد ساری آگے جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں AWS technology آگے DBMS مطلب آپ کے benefits یہاں پہ وہ سارے لکھے ہوں گے your detailed cv please send us your detailed cv in english coating reference number this one so یہ reference number ہم نے copy کر لینا یہاں سے اور اس کو ہم نے quote کرنا ہے کہ for the reference number this one تو یہ reference number ہم نے لگانا European dynamics کے ساب سے leasing software company اور یہاں پہ apply کر دینا your motivations اچھا جی cv in english choose یہاں پہ preview کریں گے attach your application تو یہاں جی تو سوری یہاں پہ میرا مائک کا issue آگیا تھا تو پھر اس لیے یہاں سے میں صرف vice over کر رہا ہوں تو یہ ہماری جو resume تھی جو ہم نے upload کی وہ یہاں پہ ہمیں show ہو گئی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنی your motivations میں اپنے overview enter کریں گے کہ کونسی مطلب details ہیں ہماری جن کو وہ اگلا بندہ چیک کریں تو اس کو details overall نظر آ جائیں کہ for what kind of purpose this person is applying for the job تو یہ یہاں پہ ہم اس کو add کرتے جائیں گے تو یہاں پہ اپنے وہ details ساری ڈالیں گے جو ہمارے پاس ہیں اور اس کے حساب سے اپنا motivation ہم نے show کرنی ہے یہاں پہ پھر آ جائیں گے ہم یہاں پہ جتنی بھی details ہیں یہاں پہ enter کرنے کے بعد میں اگلا process آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے میں اس کو ذرا لکھ لوں اس کے بعد ہمیں اس کو submit کر دیا submit ہونے کے بعد یہ دیکھیں لکھا گیا application sent so this is how we are just gonna apply for the job جو کہ ہمیں یہاں پہ work in lexenberg.lu میں ملیں گی اس کے بعد اگر ہم back جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس باقی jobs کے listings آ رہی ہیں آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ہیں یہاں پہ ہمارے جو related jobs ہیں تو اسی طرح ہم search کرتے جائیں گے نیچے کافی سارے pages جس بھی آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو go through کروانا چاہتا تھا کہ اگر ہم نے یہاں پہ apply کرنا تو کس طریقے سے کرنا ہے اب آ جائیں جی پچھلے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ LinkedIn پر ہم جب apply کرتے ہیں تو اس کا reply نہیں آتا reply آتا ہے لیکن depend کرتا ہے کون سی jobs کے ساتھ سے میں ابھی go through ہوتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ یہ ساری جو jobs کی مطلب آپ کے پاس جواب کیسے آتا ہے کچھ ایک کمپنی نے مجھے پچھلے دنوں میں نے apply کیا تھا تو ان کا میرے پاس جواب آیا تو میں یہاں سے آپ کو اس کمپنی کی جو میل آئی ہے وہ open کر کے دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے میرے مطلب جو application تھا اس کو کیسے entertain کیا ہے تو یہ government of Canada کا ہے نیچے آ جائیں جی اس سے اور Microsoft کا ہے LinkedIn کا ہے اور یہ ہے جی no response یہ وہی Canada کا ہے Canva کہا گیا اور یہاں پہ Elisa Hayden اس نے یہ دیکھیں your application is technical support specialist position at hovis اور اس کے بعد وہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی thank you again for your trying and اس کے بعد انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ ہم نے آپ کی جو background تھا وہ کافی ہمیں impressive لگا اور ہم آنے والے وقت میں 24 months کے لیے آپ کی جو ہے application یا resume وہ ہم under observation رکھیں گے جیسے ہی ہمیں آپ کے لیے کوئی suitable job ہوگی تو ہم آپ کو recontact کریں گے تو اس طریقے سے جب بھی آپ apply کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مطلب آپ کو جواب ضرور آتے ہیں یہ کمپنی کی پروفائل آنیچے وہ پچھلے دنوں یاد ہوگا آپ کو میں نے لیتھوینیا کے لیے یا وہ پینلینڈ کے لیے پلائی کیا تھا تو یہ ان کا میرے پاس جواب آیا یہ اس کا اسی طرح میرے پاس ریسپانسز بھی آئے ہیں ایک اور میرے پاس ریسپانس آیا تھا جہاں پہ انہوں نے مجھے ایک questionnaire دیا تھا جو questionnaire میں نے fill کیا ہے وہ آپ کا personality aptitude test ہوتا ہے جس کی basis پہ آپ نے اس کو go through ہونا ہوتا اور اس کے بعد لے کے چلنا ہوتا ہے کہ جی وہ اس test کی basis پہ اور آپ کی educational background regarding to your resume جو آپ نے submit کی ہے تو اس کی basis کے اوپر وہ آپ کو final کرتے ہیں جی کہ یہ بندہ کس حساب سے ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری وہ ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ کو یہاں پہ شو کروانی تھی کہ response آتا ہے یہ مت سمجھیں کہ آپ apply کر رہے ہیں تو آپ کے پاس response نہیں آتا تو یہ وہ جواب تھا ان بھائی صاحب کے لیے جو انہوں نے comments میں پوچھا تا جی کہ میرے پاس میں نے apply کیا ہے تو ہمیں کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا تو جواب آتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگتا definitely پوری ورڈ سے ان کے پاس applications جا رہی ہیں تو آپ کی applications یہ go through ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ Europass Union ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہ website ہے جہاں سے آپ اس کو directly اپنی documentation تیار کر سکتے ہیں اپنا login create کر کے اپنی profile یہاں پہ permanent بنا سکتے ہیں بعد میں آپ اس کے editing کر کے جب چاہیں اس میں سے اپنی details کو separate کر سکتے ہیں یا اس کو edit کر سکتے ہیں یا modify کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک resume کو جب لکھنا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا hectic matter ہوتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھے گا ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ ضرور کیا کریں اس سے ہماری بڑی حسل افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ